الہی حمد سے آجز تیری یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے ممکن ہی نہیں ذکرات حکیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دعائی من عبادہ علیہ حبیبک من ذانت بہل سرو معزز سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہو نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اللہ کریم کی ذات قادرِ مطلق ہے اللہ کریم کی ذات خالق ہے اور جو کچھ ہے ہماری سمجھ میں ہمارے رو برو ہمارے اپنے ہونے میں یا وہ کچھ جہاں تک ہماری استعداد نہیں ہے پہنچنے کی یا سمجھنے کی ماں سوائے اللہ کریم کے جو کچھ ہے وہ سب کا سب مخلوق میں ہے اللہ کریم کی واحد ذات ہے جس نے ہر شئے کو تخلیق فرمایا ہے جسے کسی نے تخلیق نہیں فرمایا قرآن کریم جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا تو دنیا کی زندگی میں اسباب کو اگر غور کریں تو بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں دنیا کو عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے اللہ کریم نے دنیا میں جو امور ہیں ان کو سبب کے تحت اس درجہ کا فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش پر بھی سبب ضرور فرمایا حالان ایک ایسا ایسا موجزہ ہے کہ والد کے بغیر بچے کی پیداش اور ان اوقات جو پیداش کے لئے ضروری ہیں ان اوقات کی بھی پابندی نہیں لیکن سبب ضرور فرمایا کہ جبرائیل امین نے حاضر ہو کر دھم فرمایا تو دنیا کو جب یہ دنیا کی زندگی کو کہیں کسی درجہ پر جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو اسباب کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے انہی معاملات انہی مسائل جن کی ضرورت اسباب سے پوری ہوتی ہے دیکھتی ہوئے بہت بڑی گلتی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اب جب دنیا اور دنیا کی زندگی کی بات آتی ہے تو زمین و آسمان آسمان تو ہماری حدوں سے باہر ہیں اگر کوئی پیمانہ سورج چاند ستاروں کا آج تک ہم نے ذہنی استعداد سے سمجھا ہے تو ان کا جو سفر ہم سے ہے ان میلوں کی جو ماپ ہے وہ بھی نوری سالوں میں سے ہے یعنی اگر روشنی جو ہے وہ جس رفتار سے سفر کرتی ہے اتنے سال سفر اگر روشنی کرتی رہے تو اتنے فاصلے پر چاند ہے یا سورج ہے چہ جائے کہ بات آسمان کی وسطوں کی آئے یا پھر وہ پردے جو اللہ کریم نے علب ترتیب آسمان کے یکے بعد دیگرے پیدا فرمائے ان کی بات آئے تو جس دنیا پر انسان رہ رہا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ دارے دنیا میں ہیں وہ سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے یا جو کچھ ہو سکتا ہے یا جو کچھ اسبابی حصوں کے تحت ممکن ہے وہ بھی کر لیا گیا ہو خود انسانی وجود کو کتنی ٹک نہ لگی ہے آج غور فرمائیں تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کی ترقی پر بہت بحث ہے کہ بے شمار ترقی ہو چکی لیکن خود میڈیکل سائنس ہی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آج تک کی جو بھی مادی ترقی ہوئی ہے اس میں جتنی محنت یا کاوش یا استداد استعمال ہوئے ہیں انسانی ذہن کا دس پرسنٹ سے کم استعمال ہے اب اس ذہن کا نوے پرسنٹ جو پیچھے حصہ رہتا ہے وہ کب تک اس کے وہ اقدہ کھلے گا کب تک اس کی سمجھ جائے گی تو زمین و آسمان کی جب اللہ کریم نے بات فرمائی ہے تو بہت اپنی جو ہماری حدود ہے اس سے باہر کے حصے ارشاد فرمائے کہ تم تو ان اسباب کو دیکھ کر انہی کے ہو رہے غور نہیں کرتے کہ جو کچھ تمہاری استعداد یا پہنچ سے باہر ہے یہ کس نے تخلیق فرمائے تو یہاں جو نکتہ سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے عالم اسباب کو اسباب تک ہی سمجھنا اور نتائج مسبب الاسباب کے حصے میں یا اس کی شان قدرت میں سمجھنا یہ تو درست ہے اگر ہم اپنی استعداد یا اپنی سمجھ وہ جو دنیا ہی میں ڈبوری ہے اس کو لے کر آئیں تو پھر یہ سوال ہے کہ اگر تم نے اپنی حیات اپنے اسباب کے تحت ہی سمجھ رکھی ہے تو یہ جس پر انحصار ہے زندگی کا زمین و آسمان پر وہ پھر کس نے تخلیق کی ہیں اس میں تمہارا کمال کا ہے پھر جب اس کو اس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے اس عرض و سما کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا تو پھر ایک اور پہلو یہاں میسر آتا ہے اور حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمت اللہ تعالی لے جب یہاں بحث فرماتے ہیں اور اس کی تفسیر فرماتے ہیں تو بڑی باریک اور بڑی جزیاتی حصوں تک کی مثال دیتے ہیں بلکہ وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسی تخلیق اور ایسی کامل و اکمل تخلیق کہ اگر آپ کیکر کا بیج بھوئیں گے تو اس پر عام نہیں لگیں گے یعنی جس شیعہ کو جیسے تخلیق فرمایا جن خصوصیات کے ساتھ تخلیق فرمایا وہ اپنی پوری تخلیقی خصوصیات کے ساتھ موجود اور خلق میں وجود میں ہے اور جب تک یا جس استعداد سے اس کا ہونا اللہ کریم کو منظور این اس کے مطابق نہ اس سے زاہد ہے اور نہ اس سے کم ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو بشمار انسان چیزیں جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے اب یہ جو ایجاد ہے کہ موجود ہے بشمار چیزوں کو جوڑ کر اور اس کے نتائج کو حاصل کرتا ہے تو دیکھنے میں یا تجربے میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ ہم چاہ رہے ہوتی ہیں این اس کے مطابق نتیجہ نہیں ہوتا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تخلیقار کسی شئے کی تخلیق میں یا کسی شئے کی تحریر میں یا کسی شئے کی نکھار میں لگا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اس کو پہنچا نہ پہنچا کوئی اور حصہ جو کچھ شکل ہے وہ اسے مجسر آگیا یا کوئی اچھی ترتیب مل گیا پھر کتنی ہی اجادات ہیں جو جس مقصد کے لیے اجاد کی جاتی ہیں اگر وہ متلکہ حصہ ان کے نتائج میں مجسر آ رہا ہے تو جتنے وقت کے لیے بنائی گئی ہے اتنا وقت پورا نہیں کرباتی اس سے پہلے اس کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے پھر کتنی اجادات ایسی ہیں جو آج تو ترتیب دی گئی ہیں لیکن چند دنوں یا چند کچھ عرصے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تو اتنے نقص ہیں اس سے بہتر اسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا ہے تو انسان جہاں جہاں اپنی استعداد سے چیزوں کی ترتیب چونکہ اصل انسان کی بنائی ہوئی شئے نہیں یہ جو کوئی شئے بھی سائنٹیفکلی اجاد جسے ہم کہتے ہیں کہ اجاد کر رہے ہیں یہ فلان کی اجاد ہے یہ فلان کی تحقیق ہے اصل اس نے نہیں تحقیق کیا اس نے آمیزش تخلیق جو آمیزش کی ہے اس کو سمجھا ہے جو اصل شئے اتنی قوت مخلوق میں نہیں ہے کہ کسی شئے کا وجود نہ ہو تو اس کو وجود میں لے آئے یہ صرف خالق کی ہے مخلوق کو جو استعداد اور اسباب عطا فرمائے ہیں اس کی آمیزش سے وہ نتائج حاصل کر سکتا ہے تو جو جو جس نے بھی یہ نتائج اخذ کیے ہیں کلی طور پر وہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آخر ہے یا جو جو اجاد ہے اپنے پوری اجاد کے تحت یا تخلیقی پہلوں کہ جو جو چاہا گیا اس کے بس پر پوری اترے لیکن یہی بات جب اللہ کی تخلیق کی طرف آئے گی تو ارزو سما کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا جیسا اس نے چاہا ویسے ہر شے پیدا جو جو وصف جس شے کے جتنے اس نے پسند فرمائے ہیں اس کے این مطابق ہے اور جو نتائج اس کی شان قدرت نے کسی کو عطا فرمائے ہیں اسی کے مطابق اس کے نتائج ہیں اب اس کارگاہ حیات کی کوئی شہ ایسی ہے نہیں جو ترتیب بنا ہو یا کسی مقصد سے خالی انسان کا اس زندگی میں وجودی ذہنی استعداد کا ایسے ہی ہونا جس جس کی جو جو تقسیم یا جس وقت میں جس کی زندگی کو اللہ کریم نے دنیا میں عطا فرمایا پیدا فرما این اللہ کریم جس رب کائنات نے ایک خاک کے ذرے کو اس کے این جگہ ہے وہاں اس نے اس کو مخلوق پیدا اس کی تخلیق فرمائی تو یہ کیسے نہیں سوچا جائے کہ یہ جو بشر ہے جو اس کی مخلوق سے استفادہ حاصل کر رہا ہے جسے اس کی تخلیق فوائد پہنچا رہی ہے یہ بغیر مقصد کی ہوگا تو قرآن کریم میں بے شمار جگہ زمین و آسماء کے دیکھنے اللہ کی تخلیق پر غور کرنے اللہ کی قدرت پر غور کرنے کا ارشاد فرمایا جا ہے اور جب جب بندہ یہ غور کرتا ہے تب تب اسے اپنی حسیت بھی سمجھ جاتی ہے اور اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایسے ماز بسر کرنے کو نہیں ہے پھر اسی چیز کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے جب سے ہے اور جب تک ہے تو کوئی پہلو اس میں بچتا نہیں ہے کہ جس پہلو پر بیعث نہیں کی جا سکتے جتنے پہلو اس تخلیق سے متعلق ہیں آپ جہاں چلے جائیں وہیں سے اپنے لئے ایک سمجھ بھی نصیب ہوگی وہاں نقص نہیں ملے گا اسی لئے قرآن کریم یہاں یہ بھی ایسے ایک موقع پر اشارت فرمایا گا کہ اللہ کی یہ جو تخلیق ہے اسمان کی وسط یں تو ہوگا اس کی تخلیق میں نقص نظر نہیں پھر فرمایا وَيَوْمَا يَقُولُكُن فَيَقُون اور جستن فرماتا ہے کہ ہو جا بس ہو جاتا ہے اب متصل آیات کو اور اسی اگلی جو آیہ کریم ہے اس کو دیکھیں تو یہاں ابتدا ہو رہی ہے قیام قیامت کے حوالے سے بات کی قرآن کریم جگہ بھی اور آیات کے ساتھ منسلک یہ حسی آیہ کریم کن فیقون اللہ کریم کی یہ جو شانِ قدرت ہے اس کا پیان فرمایا گیا یہاں تخلیق کے بعد ارشاد فرمایا گیا اب بہت بڑا ایک سوال جو کفریہ اٹھایا جاتا ہے ہے یہ دھوکہ اس کی حقیقت سوال کی نہیں یہ ہے ایک جہالت اور دھوکہ کہ جب سب ختم ہو جائے گئے تو دوبارہ کیسے پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت حق ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کفار یہ کہتے تھے کہ جب ایک دفعہ ہم خاک ہو گئے تو دوبارہ کیسے اٹھیں کسی کی قبر کھو دو تو اس میں ہڈیاں ہیں ہڈیاں تو یہ کیسے ممکن ہو گا اور کیوں کر ممکن ہو گا کہ وہی انسان جو خاک ہو گیا ہے پلٹ کر واپس صحیح سلامت بھی ہو اور پھر جو دنیا میں اس نے کیا ہے اس سارے کا حساب آخرت میں ہو اور پھر وہ زندگی ہو جس نے ختم نہیں ہو یہ کیسے ممکن انسانی عقل یا شعور اس حد کو تو پہنچا سکتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کارگاہ حیات کو چلا رہے اس سے آگے پیچھے اس کی صداد نہیں اس کے علوم اس خلق کو بھی عبور نہیں کر سکتے اس سے باہر دیکھنا تو کجا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے جو شناسائی انبیاء رسول کی شان ہے کہ یہ مقربین بارگاہ عشد مخلوق کو پہنچانے کا سبب ہے تو اس خلق سے باہر کی استعداد جاننے کی تخلیقی ہے نہیں سوائے وحدانیت باری تعالیٰ کی چونکہ یہ بنیاد ہے اب اس شناسائی کے لئے ضروری ہے کہ وہاں سے استفادہ کیا جائے جہاں سے یہ شناسائی مجسر ہے وَيَوْمَ يَكُولُكُن فَيَكُون اور جب یہ فرما جاتا ہے اور جس دن فرماتا ہے کہ ہو جا پس ہو جاتا ہے تخلیق کی مثال کے بعد اس کا فرمانا یہ اس طرف نشانی ہے کہ جو یہ انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا وہ جس لمحے فرمائے جو فرمائے ہر شیعہ ہو جاتی ہے چونکہ وہ قادر مطلق ہے ہم اسباب کے محتاج ہیں وہ مسبب الاسباب ہے اسباب اس کے تحت ہمیں اسباب جو ہیں ہمارے لئے بہت بڑا مقام ہے یا ہم ان کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ایک عجیب نکتہ کہ اب یہ شعب تصوف کی بات ہے تو شاید غیر صوفی میری اس بات کو میں اسے ارز نہ کر سکوں لیکن اگر کوئی ذاکر ہے تو اسے یہ سمجھانے کے لئے بات ارز کرتا ہوں اسی عالم خلق میں رہتے ہوئے یہاں سے منتقل عالم برزخ کی جو حسیت ہے یا جو صاحب ہے برزخ میں اور ایسی کیفیت کہ عالم خلق کی وہ اشتداد نصیب ہو کہ برزخ سے کلام کر سکے صاحب برزخ کا یہ مقام ہو کہ وہ واپس کلام کر سکے تو جب برزخ جب برزخ میں کلام ہوتا ہے تو قید کسی زبان کی رہتی بھی نہیں ہے کہ اگر صاحب مزار جو ہے وہ اس کی زبان عربی تھی اور جو مزار پر بیٹھا کلام کو عرض کر رہا ہے وہ عجمی ہے عربی اور عجمی کا نقص نہیں رہتا نہ کلام بیٹھا عرض کر رہا صاحب مزار جواب ارشاد فرما رہا ہوتا اسے بھی کوئی نہیں سن رہا ہوتا اور اسے بھی کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ استعداد جو سما کی ہے اور جو بسر کی ہے نہ دیکھنا نہ سن نہ نہ بولنا اس کے بغیر یہ کلام اور بات ہو جاتی ہے سوال بھی ہو جاتا جواب بھی آجاتا کیوں اسباب کی حدود یہاں ہے عالم خلق میں اس امتحان گاہ میں یہاں سے وہ پردہ جو اس عالم سے منتقل ہو گیا برزخ میں وہاں بات اور ہو جائے اور یہ مخلوق کی بات کر رہا ہوں کہ اس مخلوق کو ایمان اور ایمان کا وہ درجہ جو اسی خلق میں رہتے ہو اس حصے تک پہنچا دیکھ کہ وہ صاحب مزار سے یا عالم برزخ میں جھانک سکے یا بات کر سکے تو وہاں کا ربط یہ متحاجی نہیں رہتی مخلوق ہے عالم بھی اس کی تخلیق ہے صاحب مزار بھی مخلوق ہے اور جو حاضر ہے وہ بھی مخلوق سباب ہے تو اپنی سوچ کو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اس کی شان نہیں ہے کہ وہاں ان سوچوں کا اطلاق کیا جائے تو فرمانہ ہے اور ہر چیز این حکم کے مطابق اور این اشتداد جو اسے پسند ہے اس کے مطابق ہونا تو اس کی ذات تو علیم ہے اور یقین مانے جب جب بھی یہ پہلو جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ جللہ شان ہو کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائے انہیں سمع جاتی ہے ایسی ذات ہر جگہ وجود ہے اس کی معیت ایک ذرے کو بھی حاصل ہے کوئی شئے کسی لمع ایسی نہیں ہے جو اس کے حضور حاضر نو یقین مانے کہ دل کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ واقعی یہ شان ہے ہمارے اللہ کریم کی یہ اسی کی اصاف ہیں اور اسی کو جشت ہیں اور اسی کی شان ہے اللہ کریم یہ نذاکت سمجھنے کی اور یہ کیفیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو جب تخلیق کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کن فیقون تم یہ بھول جاؤ تھے نہیں نہ ہونے کو ہو نہ عطا فرما تو جو ہو کے خاک ہوگا تو دوبارہ اجزاء نہیں جڑیں گے کچھ نہیں ہی تھا خاک سے انسان کا وجود خاک کہاں تھی خاک کو بھی اس خالق نے وجود بکشا پھر اس سے اگلے وجود کو اس مالک نے پیدا فرما واپس خاک ہو جائے گا تو تھا اور ہے تو بکھرا ہوا صحیح تو جو تھا نہیں اسے پیدا فرما دیا تو جو خاک میں بکھر گیا اسے دوبارہ جوڑ دینا یہ تو بات بڑے آرام سے سمجھا جانے چاہیے لیکن جب نور ایمان نہ ہو تو یہ اقبے کھلتے نہیں بدبختی آ جاتی ہے دیکھ کر دیکھ نہیں سکتا سن کر سن نہیں سکتا جان کر جان نہیں سکتا اور دنیا کے بکھیڑے ہیں کہ انہی کی نظر ہو جاتی ہے یہ حیات تو جب قیام قیامت کا دن آئے گا تو اتنی ساری بات ہے جو خاک ہے واپس اللہ کریم کا حکم ہوگا وَيَوْمَ يَكُولُكُن فَيَكُون چیز قائم ہو جائے گی قَوْلُهُ الحق اللہ کریم کا ارشاد حق ہے پہلا حصہ فرمایا تخلیق حق ہے چونکہ جس کو جو وصف عطا فرمایا اپنے وصف کے ساتھ موجود ہے جب تک حکم جیسے چاہے وحث موجود پھر فرمایا اس کے بعد دوبارہ باری جو ہے قیام قیامت کی چونکہ متصل آیہ کریم میں اگلا حصہ جو ہے وَلْغُلْمُ الْمُلْقُ يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُور اور جس دن سُور پھونکا جائے گا قیامت کی بات ہو رہی ہے تو اس تخلیق کو عالم آبا گل کو قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ختم ہونا ہے لیکن جب وہ دوبارہ حکم فرمائے گا اس کے حضور حاضر ہو جائے گا تو اللہ کریم کا ارشاد حق ہے جو جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے اور جو جو اس نے تخلیق فرمایا اس کی جو استعداد اور جو حدود و قیود اس نے متین فرمائی وہ بھی حق ہے اور ان کا حق ہونا آپ معمولات دنیا میں ان کے اوصاف کی مطابقت اور ترتیب کو دیکھ کر اپنے لئے سبق بھی حاصل کر سکتے ہو جس کے اندر جو تخلیقی استعداد ہے اسے جہاں لے جاؤ جو اس کے مطابق ماحول آئے گا وہ تخلیقی استعداد کے مطابق بیج پھوٹنا شروع کر دے گا ایلہی حمد سے آ ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا مریضان عشق کا انتہا تو رہے گا دھوپ بھی تم کہے گی کوہ سارو پل دھوپ بھی تم کہے گی کوہ سارو پل بادلوں کا سائبہ تو رہے گا کھلا کریں گے سارو پل یوں ہی گل شن میں کھلا کریں گے پول جو ہی گل شن میں بلبل بی نغم خا مریضان عشق تو رہے گا ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا رون کے بڑھتی رہے گی شہروں کی رون کے بڑھتی رہے گی شہروں کی شہروں کی بی اہاں وہاں تو رہے گا اور کوئی ہوگا اپنی مسئلہ پر اور کوئی ہوگا اپنی مسئلہ پر پھر وہ سلسلہیں انتہاں تو رہے گا ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا مریضان اشک کا انتہاں تو رہے گا مریضان اشکاہ مریضان اشکاہ مریضان اشکاہ موسیقی